اللہ آگی بڑھتے ہوئے سیدھا تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں راحل گاندھی آج ادھیکش پت کے لئے نامانکن داخل کر چکے ہیں اور وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت آج کانگریس پارٹی کو دس سال بعد اپنا نیا ادھیکش مل رہا ہے اور راحل گاندھی آج ادھیکش پت کے لئے نامانکن داخل کر چکے ہیں آج سے کانگریس میں یہ کہہ سکتے ہم کہ راحل راج کی شروعات ہو گئی ہے تاب سے کانگریس پارٹی کی جو بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ اب راحل گاندھی کے کندھوں پر ہوں گی آجامی چناف کو دیکھتے ہوئے بہت بڑی ذمہ داری اب راحل گاندھی کے کندھوں پر ہوگی چونکہ جو بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں جو بھی بڑے فیصلے ہیں اب وہ راحل گاندھی کریں گے چونکہ کانگریس پارٹی کی طرف سے کسی اور نہیں نامنکن داخل نہیں کیا ہے اسی لیے یہ تیہ ہے کہ نرورد چنا جانا ہے راہل گاندھی کو ہی اور اب نئے ادھاکش کی طور پر کاربھار اب راہل گاندھی ہی سنبھالیں گے 1998 سے سونیا گاندھی کانگریس پارٹی کی ادھاکش کی طور پر پارٹی کو سنبھال رہی تھی پارٹی کے بڑے فیصلے بڑی ذمہ داریاں سونیا گاندھی سنبھال رہی تھی لیکن اب ان کی جگہ راہل گاندھی کانگریس پارٹی کے ادھاکش ہوں گے